اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوپس ہو کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز فرائیڈ رائس جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ہیلڈی اور لائٹ سے ہوتے ہیں اور گھر میں بہت ایزیلی بن جاتے ہیں تو اب اس کے لئے ہمیں جو جو انگیڈینٹ چاہیے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اس کے لئے ہم لوگ سیلا چاول یوز کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ نے نمک والے پانی میں فل بوائل کر لیا ہے سبزیوں میں اس میں ہم لوگ انہیں گاجر لیے شملا میرچ اور بن گووی ان کو ہم لوگ انہیں جولینٹ کٹ کر لیا ہے 250 گرام اس میں ہم لوگ چکن یوز کریں گے ایک پیاز لیا ہے اس کو ہم لوگ انہیں کاٹ لیا ہے ہاف کب اس میں ہم لوگ آئل یوز کریں گے 1 ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ سرکا یوز کریں گے چکن کیوب لیے ہم لوگ انہیں دو 1 ٹیبل سپون کالی میرچ 2 ٹیبل سپون سویا سوس ریڈ چیلی سوس اس میں ہم لوگ 2 ٹیبل سپون یوز کریں گے لیسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور 2 انڈے یوز کریں گے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اور بھی نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے انڈوں کو فرائی کر لینا ہے اس کے لئے ہم لوگ انہیں 2 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم لوگ انڈے ڈال دیں گے اس میں ہم لوگ انہیں تھوڑا سی کالی میرچ و نمک کو ڈال دیا تھا اب اس کو ہم لوگ انہیں فرائی کر لینا ہے ایک سائٹ سے ہی ہو چکے ہیں اب اس کی سائٹ کو ہم چینج کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو ہم لوگ سکرمبل کر لیں گے اس طرح سے ہم لوگ دیکھیں اس کو توڑ لیں گے انڈے دیکھیں بلکل اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم لوگ نکال لیں گے اب ہم لوگ اسی پین میں چکن کو بھی فرائی کر لیں گے اس کے لئے ہم لوگ انہیں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگ چکن ڈال دیں گے چکن کو دیکھیں ہم لوگ انہیں اس طرح سے بہت پتلا پتلا جولین کٹ کر لیا تھا اور یہ بہت جلدی ہو جائیں گے چکن کو اب ہم آئل میں تھوڑی دیر پکائیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ تھوڑ سا بھن بھی جائے گا فلیم ہماری اس ٹائم پہ میڈیم ٹو ہائی ہے چکن بہت جلدی ہو جائے گا ہم لوگ انہیں اس کو اوور کک بھی نہیں کرنا اس میں اب ہم لوگ 1 ٹیبل سپون سویا ساوس ڈال دیں گے اور تھوڑ سی کالی میرج بھی اس کو مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگ انہیں فلیم کو لوگ کر دینا تاکہ چکن تھوڑی دیر اس میں پک جائے اب دیکھیں پانچ منٹ گزر گیا اور چکن ہمارا بلکل اچھے سے کو کو چکا ہے اب اس کو ہم لوگ سائٹ پر کر کر اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اب ہم لوگ سبزیوں کو پکا لیں گے اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو گیا اب اس میں ہم لوگ لیسن ڈال دیں گے اور لیسن کو ہم لوگ انہیں آئل میں تھوڑی دیر بھون لینا ہے لیسن بھون چکا ہے اب اس میں ہم لوگ پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم لوگ انہیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ ایک منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے پیاز ہمارا دیکھیں ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگ سب سے پہلے گاجر ڈال دیں گے گاجر تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لئے ہم لوگ اس کو پہلے ڈال رہے ہیں تھوڑی دیر گاجر کو پکانے کے بعد اب اس میں ہم لوگ بند کو بھی ڈال دیں گے اور شنلا میرچ بھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں سبزیوں کو ہم لوگ فلیم ہائی کر کر سٹر فرائی کریں گے اب اس میں ہم لوگ باقی کے انگیڈینز ڈال دیں گے چلی ہارٹ ساس سویا ساس کالی میرچ چکن کیوب بھی ڈال دیں گے اس کو ہم لوگ انہیں تھوڑ سے پانی میں مکس کر لیا تھا تاکہ یہ ایزیلی مکس ہو جائے سرکا اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں نمک اس میں ہم لوگ ایٹ نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ چکن کیوب یوز کر رہے ہیں اس میں آلڑی نمک ہوتا ہے چکن کیوب آپ لوگ چاہیں تو یوز کریں اب اس میں ہم لوگ فرائی کیوئی چکن بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں انڈا بھی اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ دیکھیں سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں ہم لوگ انہیں بوائل کیے وے چاوال ڈال دیں گے اور یہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کر ڈالیں گے پہل اس کو مکس کر لیں گے چاوال ہم لوگ یہاں پر فول بوائل یوز کر رہے ہیں اور یہ باقی کی چاوال بھی ہم لوگ اس میں ڈال کر مکس کر لیں گے پلیم کو ہم لوگ نے ہائی رکھا با اس ٹائم پر چاوال ڈالنے کے بعد اس کو ہم لوگ انہیں ایک سے دو منٹ اور پکایا ہے اور یہ بلکل اچھے سے مکس بھی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ فول بند کر کر اس کو ڈش میں سرف کر لیں گے یہ چائنیز فرائٹ آئیس ہم لوگ انہیں زبردستی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے ریڈی کر لیں ہیں اور یہ کتنے زبردست سے بنے ہیں تو آپ لوگ بھی سلائٹ اور ہیلڈی سی ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو اللہ حافظ